علماس جب بالر میں آ کر بیٹھتی ہے تو اس کے پاس ایک عورت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ رشتے کرواتی ہیں مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک پڑی لکھی خوبصورت لڑکی چاہیے جواب میں علماس کہتی ہے میں نے اب کے لیے یہ تین لڑکیوں کی تصویریں نکال کے رکھی ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں تو وہ عورت کہتی ہے باہر ریسیکشن پہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے وہ بہت خوبصورت ہے میں نے اس کا نام پوچھا ہے تو وہ کہتی ہے سنبل جواب میں علماس کہتی ہے ہاں ہاں وہ میری ہی بیٹی ہے تو وہ عورت کہتی ہے اچھا کیا کر رہی ہے آج کل وہ جواب میں علماس کہتی ہے میری بیٹی نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لی ہے اور اس کا رشتہ تیہ ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلے سال میں اس کی شادی کر دوں گی جواب میں وہ عورت کہتی ہے مجھے تو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی تھی اب اس کا رشتہ تیہ ہو چکا ہے پھر کیا کر سکتی ہے اب میں ان لڑکیوں میں سے ہی کوئی لڑکی اپنے بیٹے کے لیے دیکھ لیتی ہوں علماظ اس عورت کو گھور رہی ہوتی ہے کہ تمہارے بیٹے لنگور سے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گی میری بیٹیوں کے لیے تو شہزادے آئیں گے شہزادے جو انہیں بہت خوش رکھیں گے علماظ سے بندہ پوچھے دوسروں کی بیٹیاں نہیں ہوتی جن کے لیے تم ایویں ہی چبل ساتھ جیسے لڑکے ڈھونڈ لیتی ہو یہ بھی نہیں سوچتی کہ کل کو میری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوگا اگر میں کسی کی بیٹیوں کے بارے میں نہیں سوچتی اپنی بیٹیوں کے لیے تو تم شہزادے ڈھونڈتے ہو اور دوسروں کی شہزادیاں بیٹیوں کے لیے تم نکم میں ساتھ جیسے لڑکے ڈھونڈتی ہو جو کہ انہیں عذیت دیں جس طرح بیچاری نشہ زلیل و خوار ہو رہی ہے نہ وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے اس کا پاسپورٹ بھی اس کی ساس نے چھپا لیا ہے اب وہ بیچاری جائے تو کدھر جائے اب وہ سوچ لیتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو کسی نہ کسی طریقے ساتھ کے بارے میں علماس کے بارے میں ان سب کے بارے میں بتا دوں گی کہ یہ لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ بیچاری آرام سے اپنی کمرے میں سو جاتی ہے کہ جب ساتھ آئے گا وہ سو جائے گا پھر میں اپنی ساس کے کمرے میں جا کے اس کا موبائل اٹھاؤں گی اور اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دوں گی ساتھ معمول کے مطابق رات کو اپنی گھر آتا ہے چوکی دار اسے بتائے گا کہ نشہ بی بی جانے لگی تھی میں نے انہیں روک دیا ہے تو ساتھ کہے گا بہت اچھا کیا اب بھی اس کے بعد بھی وہ جانے لگے تو تم نے اسے نہیں جانے دینا تو چوکی دار کہتا ہے ٹھیک ہے ساتھ اپنی کمرے میں آتا ہے یہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوتا ہے دیکھیں کہ نشہ کیا کر رہی ہے نشہ کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ کے آنے کا یہی ٹائم ہے اس بیچاری کو کب نید آ رہی ہوتی ہے در کے مارے کہ ساتھ کہیں مجھے مار ہی نہ دے یہ بڑی چپکے سے آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی ہے ساتھ اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اسے آوازیں دیتا ہے لیکن نشہ نہیں اٹھ رہی ہوتی تو ساتھ بھی ایک طرف آرام سے لیٹ جاتا ہے نشہ کو لگتا ہے کہ اب ساتھ سو گیا ہے جیسے کہ پہلے نشہ کر کے آتا تھا اور نشہ میں دھوت لیٹا ہوتا تھا اسے نہیں معلوم ہو رہا ہوتا تھا کہ کمرے میں کیا ہو رہا ہے نشہ چکے سے اٹھتی ہے اور اپنی ساتھ کے کمرے میں جاتی ہے وہاں سے اس کا موبائل اٹھائے گی باہر آئے گی اور اپنے بھائیس کو وائس میسیج کرتی ہے اور ساتھ نے بھی آج نشہ نہیں کیا ہوتا وہ بڑے سکون سے اٹھ کر آتا ہے کہ نشہ کمرے سے باہر گئی ہے کہیں نکل ہی نہ جائے گھر سے ادھر نشہ اپنے بھائی کو بتا رہی ہوتی ہے وائس میسیج کر کے کہ بھائی یہ لوگ سب دھوکہ ہیں ساتھ کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا تھا وہ سب غلط ہے ساتھ نفسیاتی مریض ہے اور علماث آنٹی نے بھی ہم سے جھوٹ بولا ہے وہ ساتھ کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی ان لوگوں نے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے آپ مجھے یہاں سے لے کر جائیں یہ ورنہ مجھے ساتھ مار دے گا ساتھ سن رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے بارے میں نشہ کیا کچھ اپنے بھائی کو بتا رہی ہے مجھے نفسیاتی مریض کہہ رہی ہے تو وہ اس سے موبائل کھینچ کر دور پھینک دیتا ہے اور اس کا گلہ دباتے ہوئے کہتا ہے تم نے کیا کہا کہ میں نفسیاتی مریض ہوں اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون ہوتے ہیں نفسیاتی مریض نشہ چیختی ہے چلاتی ہے کہ ساتھ چھوڑے مجھے ساتھ چھوڑے مجھے اتنے میں بھاگتی ہوئی ساتھ کی والدہ بھی کمرے سے آتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے باہر شور کیسا ہے تو ساتھ جلدی سے نشہ کو پانی میں دھکا دے دیگا اور خود کمرے میں چلا جاتا ہے ساتھ کی والدہ نشہ کا بازو پکڑتی ہے اور کہتی ہے نشہ باہر نکلو ہوش کرو چلاتی ہے کوئی ہے گھر میں نشہ کو باہر نکالو اتنے میں چوکی دار آئے گا وہ نشہ کو باہر نکالے گا دوسری طرف آلی بھی نشہ کا جب وائس میسج سنتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے نشہ کے نمبر بھی کال کرتا ہے نشہ کا نمبر تو بند ہوتا ہے پھر وہ اپنے والدہ سے کہتا ہے ہمیں آج ہی پاکستان جانا ہے تو اس کی والدہ کہتی ہے کیوں بیٹا جواب میں آلی کہتا ہے بس کچھ نہیں کچھ آپ کے ٹیسٹ وہاں سے ہوں گے میرا دل کر رہا ہے ویسے بھی نشہ سے ملنے کو ہم لوگ چلتے ہیں یہ اپنی والدہ کو وہاں سے لے گا انہیں کچھ بھی نہیں بتائی گا کہ نشہ وہاں مشکل میں ہے اچانک سے یہاں پہنچ جاتا ہے اور دوسری طرف نحہ پریشان ہوتی ہے کہ کب میری سنبل سے بات ہوگی سنبل آئے گی تب ہی میں اس سے بات کر سکوں گی سنبل کے آنے سے پہلے ہی آسم گھر آ جاتا ہے تو نحہ اس کے پاس آتی ہے کہ آسم آپ میری بات سمجھے آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے جیسا آپ سمجھتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جوابیں آسم کہتا ہے پھر تم ہی بتا دو کیسا ہے کیوں تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو نحہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی تو نحہ کہتی ہے آسم میں نے آپ سے کہا ہے مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں پھر میں آپ کو بتا دوں گی تو آسم کہتا ہے کتنا ٹائم چاہیے کیوں ٹائم چاہیے تم ابھی مجھے بتاؤ اتنے میں سنبل علماز وہ بھی گھر پہ آ جاتی ہیں تو آسم اپنی والدہ سے کہتا ہے امی آپ ہی بتائیں آپ کو کس نے وہ ویڈیو بھیجی تھی اور اس لڑکے کا نحہ کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ ہی بتا دیں یہ تو مجھے کچھ بتا ہی نہیں رہی جواب میں علماز کہتی ہے کہ نحہ جو یہ پوچھ رہا ہے اس کا جواب دو ورنہ میں تمہیں یہاں ابھی کھڑے کھڑے گھر سے نکال دوں گی تو نحہ کہتی ہے آسم مجھے اس گھر سے کہیں نہیں جانا میں کہاں جاؤں گی میرا آپ لوگوں کے علاوہ ہے ہی کون میں کہاں جاؤں گی میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں مجھے اس گھر سے نہیں جانا جواب میں آسم کہتا ہے اچھا جو یہ تم نے کیا ہے میری عزت کا جنازہ نکالا ہے تو تم میرے گھر سے نہیں نکلو گی میں تمہیں ابھی نکالتا ہوں میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں تو علماس اسے روک لیتی ہے نحہ بچاری تو منتیں سمائجیں کرتی ہے لیکن آسم اس کی ایک بھی نہیں سن رہا ہوتا نہیں نہیں تم ابھی مجھے سب کچھ سچ بتاؤ گی ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو علماس نحہ سے کہتی ہے تم یہاں سے جاؤ جاتی کیوں نہیں جاؤ اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ یہ آسم کو روکتی ہے کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے سوچے سمجھے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے تو آسم بھی بہت پریشان ہوتا ہے کہ میں یہ کیا کرنے چاہ رہا تھا نحہ کو طلاق دے رہا تھا ادھر سنبل بہت پریشان ہوتی ہے کہ ایسی کیا بات ہے کون سی ویڈیو ہے جس کے بارے میں یہ لوگ بات کر رہے ہیں اور ادھر نحہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ آسم نے میرے ساتھ یہ نہیں کرنا تھا اچھا یہ سب کچھ آنٹی کروا رہی ہیں مجھے اب اس گھر میں رہنا ہی نہیں یہ اپنا سامان پیک کرتی ہے اور گھر سے جانے لگتی ہے ایک سنبل ہی ہوتی ہے جو کہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے سنبل کہتی ہے کہ بھابی رات کے اس وقت آپ کہاں جائیں گی ویسے بھی آپ کے پاس رہنے کے لیے تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں آخر ایسی کون سی بات ہے کون سی ویڈیو ہے مجھے تو بتائیں آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں شاید میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں جواب میں نیہا کہتی ہے نہیں سنبل اب مجھے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا اور نہ ہی مجھے اس گھر میں رہنا ہے سنبل پھر بھی کوشش کر کے نیہا کو روک لیتی ہے یا دروازے تک اس کے پیچھے جائے گی اور کہے گی کہ بھابی کون سی ویڈیو ہے کیا معاملہ ہے کیا بات ہے جس پہ بھائی اتنا غصے میں آ رہا ہے انہوں نے ایسی آپ کی کون سی ویڈیو دیکھ لی ہے جواب میں نیہا کہے گی کہ سنبل وہی ویڈیو جو میں اس لڑکے سے بات کر رہی تھی جو تمہیں تنگ کر رہا تھا ہماری کسی نے ویڈیو بنا لی ہے اور وہ ویڈیو امی کے پاس تھی امی نے وہ ویڈیو آسم کو دکھائی ہے جس پہ آسم اتنے غصے میں آ رہا ہے تو میں نے اس لئے آسم کو کچھ نہیں بتایا کہ پہلے تم سے پوچھ لوں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی لیکن پتہ نہیں کس نے میری ویڈیو بنائی ہے پتہ نہیں کون مجھے اور آسم کو دور کرنا چاہتا ہے جواب میں سنبل کہے گی بابی آپ اتنے دنوں سے خود پر ظلم سہ رہی ہیں آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے دن ہی آپ نے بھائی کو بتا دینا تھا میری وجہ سے آپ اتنی عذیت سہ رہی ہیں میں ابھی جا کر بھائی کو بتاتی ہوں اور جو بھی غلط فہمی ہے وہ میں دور کرتی ہوں پھر سنبل آئے گی اور اپنی امی امبر سب کے سامنے کہے گی کہ امی یہ جو آپ نے ویڈیو دکھائی ہے وہ لڑکا میرا پیچھا کر رہا تھا مجھے تنگ کر رہا تھا میں نے بھابی کو بتایا تو بھابی نے اس لڑکے کو سمجھایا اور اسے روکا تاکہ وہ میرا پیچھا نہ کرے تب وہ لڑکا پیچھے ہٹا ہے اور اس نے میری جان چھوڑی ہے اور آپ نے اٹھا بھابی کو ہی بدنام کر دیا ہے اور یاسم سے کہتی ہے کہ بھائی آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں آپ تو بھابی سے بہت محبت کرتی ہیں اور آپ کو بھابی پہ اعتماد ہی نہیں آپ جانتے ہیں بھابی کے بارے میں پھر بھی آپ نے ان پہ الزام لگا دیا جب وہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو بتا دوں گی بس مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں تو آپ کو بھابی کو ٹائم دینا چاہیے تھا تو آسم بہت شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے نیہا پہ اتنا گھٹیا الزام لگا دیا موسیقی